ہمارا ٹاپک ہے بیسک ٹیکس پروسیسنگ ان این ایل پی اس کا اوورویو لیتے ہیں کہ جو ٹیکس ہم کو پروسیس کرتے ہیں ان ایل پی میں وہ کس طرح ہے سو لیٹس ٹارٹ سو جس طرح ہم نے پڑھا تھا ان ایل پی کے ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ ان دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنا تھا آپس میں تاکہ ہمارے پاس یہ جو کمپیوٹر ہیں اور ہیومن لنگویج ہیں یعنی نیچرل لنگویج ہیں کومی زبان ہوتی ہیں کوئی بھی ہماری جو اس کو کمپیوٹر کو انڈرسٹینڈ کیا جائے تو اس میں ہم نے دو پڑھے تھے کہ ہمارے پاس یا وائس ہوتا ہے یا ٹیکس ہوتا ہے اس لیے اس لیکچر میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرام ٹیکس کیونکہ پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں ٹیکس سے تو وائس کو بعد میں ہم ان ایل پی میں سٹڈی کرتے ہیں سو ٹیکس پروسیسنگ کی جو امپارٹنس ہیں کیونکہ یہ فرسٹ ٹیپ ہیں ان ایل پی ٹاسک کا کوئی بھی جب ہم نیچرل لنگویج پروسیسنگ ٹاسک کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا ہمارا ٹیکس ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ٹیکس لے لے یعنی رائٹنگ ٹیکس میں اس کو انیلائز کیا جائے اس کو پروسیس کیا جائے سو بیسیک ایگزامپل ہیں کچھ جو ٹیکس پروسیسنگ کے ہیں اس میں فرسٹ ہمارے پاس سنٹیمنٹ انالیسز ہوتے ہیں سیکنڈ مشین ٹرانسلیشن شیئڈ بارٹس اور ورچول اسسٹین اور ٹیکس سمرائزیشن یہ کچھ ہمارے پاس ایگزامپل ہیں ان ایل پی کے ٹیکس پروسیسنگ کے سنٹیمنٹ انالیسز ہم آگے پڑھیں گے سنٹیمنٹ انالیسز جس طرح ہمارے پاس فیڈ بیک آتا ہے سٹارز آتا ہے اس میں ہم پازیٹیو اور نیکیٹیو کمنٹس کو الگ الگ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اور آل پازیٹیو یا نیکیٹیو اس طرح مشین ٹرانسلیشن ہے ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مختلف ٹرانسلیٹر ورچول اسسٹین یا چیٹ بارٹ ہیں جو ہمارے پاس آج کل بڑا ڈیمانڈ ہے چیٹ بارٹ کا اور لاسٹ جو ٹیکس کو ہم سمرائز کرتے ہیں کوئی سارچ پیپر ہے یا دوسرے ہمارے پاس لانگ لینٹی ٹیکسٹ ہیں اس کو سمرائز کرنا شارٹ فارم میں لے کے آنا اس کی سمری بنانا تو یہ سارے جو ہیں ہمارے پاس ٹیکس پروسیسنگ میں آتے ہیں چوٹ ٹیکسٹ کلیننگ فرسٹ جو ہمارا کام ہے ان ٹیکس پروسیسنگ وہ ہمارا ہے ابجیکٹیوز کا یہ ہے کہ ریمو انیسیسیری کریکٹر اینڈ کریکٹ دا ٹیکسٹول ڈیٹا کیونکہ اس کی ہم کلیننگ کرتے ہیں جس طرح ہم مارڈل ٹرین کرنے کے لئے مشین لرننگ میں پہلے ہم پری پروسیسنگ کرتے ہیں کلیننگ کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس انیل پی میں بھی ہم اس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ کلیننگ تاکہ جو ہمارے پاس ٹیکس ہے وہ ریفائن فارم میں آ جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے انالیسس کرتے ہیں یا پریڈکشن کرتے ہیں یا کوئی بھی اس پر پروسیس کو اپلائی کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ کامن ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس ٹیکسٹ کلیننگ میں ہمارے پاس سریمو پنکچویشن تو یہ جو ہمارے پاس پنکچویشن ہے کاما ہے سپیس ہے کولون ہوتا ہے مختلف پنکچویشن کو پہلے ہم نے ریمو کرنا ہے سیکنڈ یہ ہمارے پاس کنوارٹنگ ٹو لور کے کوئی بھی اگر ہمارے پاس جس طرح کیپیٹر لیٹر ہیں اے بی سی تو اس کو ہم نے کنوارٹ کرنا ہے سمال میں کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی ٹیکسٹ ہے تو اس کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے تو ہم نے سمال میں کنوارٹ کرنا ہے لور کیس میں ریموئنگ سٹاپ وارڈ سٹاپ وارڈ کون سے ہیں وہ اب اگر ہم دیکھتے ہیں نہیں کہ سٹاپ وارڈ ہمارے پاس بہت سے جس طرح آرٹیکل ہیں اے این ڈی وغیرہ تو یہ سٹاپ وارڈ ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ریمو کرتے ہیں فورتھ ون ہے کریکٹنگ سپیلنگ ایررر تو سپیلنگ میں اگر کوئی غلطی ہوئے اس کو ہم کریکٹ کرتے ہیں لیٹس سی دیس ٹیکنکس ون بائی ون سو فرسٹ ہے ہمارے پاس ریمو پنکچویشن اگزامپل ہے ہمارے پاس یہ ایک اوریجنل ٹیکس ہے ہیلو ورلڈ ویلکم ٹو در یارم آف اینل پی اب اس اوریجنل ٹیکس میں ہم نے کیا کرنا ہے پنکچویشن کو ریمو کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس ٹیکس جو ہیں وہ پروسیس یا ریفائن ٹیکس میں آ جائے تو اس کا جو پروسیس ٹیکس ہوگا وہ اس طرح کہو گا ہیلو ورلڈ ویلکم ٹو در یارم آف اینل پی اچھا یہ جو ہم نے اوپر لگائے ہوئے ہیں یہ تو صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کو سپیشفیکیشن کے لیے ہیں کہ ہمیں پتا چلے یہ ٹیکس ہیں تو ویسے اس میں کوئی بھی یہ جو کامہ تھا یہ ہمارے پاس ریمو ہو گیا ادھر جو سائن آف ایکسکلیمیشن تھا وہ بھی ہم نے ریمو کر دیا ادھر لاس میں ہمارے پاس فول سٹاپ تھا وہ بھی ریمو کر دیا تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہیں یہ جو ڈبل کرون لکے ہوئے ہیں ویسے کوئی بھی اس میں ابھی ہمارے پاس پنکچویشن نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ایک پروسیس ٹیکس آ گیا اب اس کو انل پی میں ہم کس طرح کرتے ہیں اس کے لئے لیب میں بھی ہم کام کریں گے ہم اس میں انل ٹی کے لیبری یا سپیسی ہو گیا وہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اس کو ہم پریکٹیکلی لیب میں کرتے ہیں سو سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے کنورٹنگ ٹو لوور کیس لوور کیس میں ہمارے پاس یہی جو ٹیکس ہے جو ہم نے ابھی چیک کیا تھا اس میں کافی وارڈ ہے جس طرح اچ ہیں ڈبل یو ہیں یہ پھر ڈبل یو ہیں آر ہیں یہ ہمارے پاس کپیٹل میں ہیں ٹیک اسی طرح انل پی ہیں بریویشن ہیں تو اس کو جب ہم پروسیس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لوور کیس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹیک ہے اب دیکھیں اس میں ہم نے پنکچویشن نہیں ریمو کیے بلکہ صرف ہم نے ٹیکس میں جو کپیٹل وارڈ تھے سوری لیٹر تھے یہ فرسٹ والے اس کو ہم نے ساری لوور کیس میں کنورٹ کر لیا یہ انل پی ہو گیا یہ آر ہو گیا یہ ڈبل یو ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ایک پروسیس ٹیکسٹ آ گیا اس کے بعد جو تارڈ سٹیپ ہیں ہمارے پاس وہ ہے ریموئنگ سٹاپ وارڈ اب سٹاپ وارڈ کون سے ہیں ایکزامپل سے دیکھتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک اوریجنل ٹیکسٹ ہے اور اس سے ہم نے سٹاپ وارڈ کو ریمو کرنا ہے سٹاپ وارڈ کون کون سے ہیں تو میں نے بتایا تھا لاس کے جس طرح ہمارے پاس ان ہو گیا دیس سے ہو گئی جو گرامیٹیکل کے وارڈز ہوتے ہیں آف ہو گیا تو یہ سارے ان ہو گیا یہ ہمارے پاس سٹاپ وارڈز ہیں تو اس کو اگر ہم پروسیس کیا جائے تو پروسیس ٹیکس ہمارے پاس آ گیا ایکزامپل ریموئنگ سٹاپ وارڈز انل پی اب اس میں کوئی بھی یہ دیس ایز ان کیونکہ ہم گرامر کے لیے اس کرتے ہیں آف پریپوزیشن ہیں یہ بھی ریموگا سٹاپ وارڈز ان یہ پھر پریپوزیشن ہیں ان سب کو ہم نے ریمو کیا تو یہ ہمارے پاس ایک ریفائن کلین ٹیکسٹ آ گیا اس کو بھی پریکٹیکلی ہم پائیتان میں امپلیمنٹ کرتے ہیں ان لیب میں لاس ون ہے ہمارے پاس کریکٹنگ سپیلنگ ایرر اب سپیلنگ میں اگر غلطی ہے تو اس کو ہم کس طرح کریکٹ کر سکتے ہیں what mean by correcting spelling error for example یہ ہمارے پاس وہی ایک ٹیکسٹ ہے original this is an example of correcting spelling error اب اس میں دیکھیں یہ جو اگزامپل ہیں اس کا سپیلنگ غلط ہے دوسرا ہمارے پاس correcting میں rr آتا ہے correcting میں آتا ہے error میں error آتا ہے تو یہ ہمارے پاس سپیلنگ کی mistakes ہوتی ہیں تو اس کو ہم نے remove کرنا ہے تو process text ہمارے پاس this is an example of correcting spelling error یہ تین وارڈ تھے جس میں spelling mistake تھا اس کو ہم نے correct کیا بھی سو یہ ہمارے پاس کچھ ٹیکنیک تھے ٹیکسٹ کی clearing کی clearing text سو نیکسٹ ہمارے پاس tokenization جو text processing میں آتا ہے basic text processing اوہ ہے tokenization what mean by tokenization splitting text into individual words اور phrases اور اس کو ہم کہتے ہیں token یا جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ وارڈ میں ہم divide کرے وارڈ میں split کر دے یا phrases میں for example بڑے پریگراف پہ تو اس کو ہم sentences میں تو اس کو ہم کہتے ہیں phrases میں تو we call it اس وارڈ کو یا phrases کو ہم کیا کہتے ہیں token اور اس process کو ہم کہتے ہیں tokenization اب اس کے دو ٹائٹس ہیں sentence tokenization ایک sentence tokenization ہوتا ہوں اور ایک وارڈ tokenization splitting text by sentences اگر ہمارے پاس پریگراف ہیں تو اس پریگراف کو ہم نے sentences میں divide کرنا ہے ٹیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس وارڈ tokenization ہے اگر ہمارے پاس کوئی sentence ہے یا پورا paragraph of sentences ہے اس کو وارڈ بائی وارڈ میں split کرنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وارڈ tokenization یہ اس کی example ہے sentence اور paragraph کہ ہم tokenize کرتے ہیں tokens میں یہ ہمارے پاس سارے token ہو گئے تو کوئی یہ جو token ہے یہ ہمارے پاس وارڈ بھی ہو سکتا ہے یا sentence بھی دونوں ہو سکتے ہیں تو example ہے input ہمارے پاس ایک sentence ہے یہ decade seize the dock اب یہ ہم convert کریں گے اس کو ہم apply کریں وارڈ tokenization کو تو output کیا جائے گا decade seize the dock اب یہ ہمارے پاس python میں list بن جاتا ہے ہر وارڈ کو الگ الگ لے لیتے ہیں اس کو بھی ہم try کریں گے lab میں practically in python یہ ہمارے پاس ایک نظر ہے tokenization we love nlp اب اس کو ہم اگر tokenize کریں we love nlp اور آخر میں exclamation sign ہے کیونکہ special character ہے تو اس کو الگ split کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس charred وارڈ آگئے اس وارڈ کو ہم پھر آگے one by one process کرتے ہیں further processing so یہ ہمارے پاس tokenization کا process آگیا next ہے ہمارے پاس steaming so what mean by steaming steaming کیا ہے steaming میں ہمارے پاس reducing words to their base root farm جو ہمارے پاس wording ہوتی ہے تو اس کا base farm ہوتا ہے یعنی جو root farm ہوتا ہے اس word کا اس میں ہم convert کرتے ہیں یا جو process steaming کو is a process that stems stems are removed stem means کہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں remove کرتے ہیں last few characters from award جو آخری چند character ہوتے ہیں وہ ہم delete کرتے ہیں remove کرتے ہیں often leading to incorrect meaning and spelling so example ہے example دیکھ کے آپ کو سمجھ جائے گا so run ہے ہمارے پاس running اب یہ جو word ہے ہمارے پاس running اس کی ہم اگر stemming کرتے ہیں کیونکہ یہ ing ہیں continue stance کی وجہ سے لگائے جاتا ہیں لیکن جو base word ہے ہمارے پاس یا root word ہے run ہے تو جتنے بھی wording ہوتی ہے stemming میں ہم اس کو base form میں لے آتے ہیں اسی طرح play ہے playing ہے تو ہم اس سے کیا بناتے ہیں play میں لے آتے ہیں اسی طرح اور example ہے آپ کے ساتھ share کرتے ہیں information تو information کو ہم کہتے inform یا inform تو یہ بھی inform ہے computer تو یہ ہمارے پاس کمپیوٹ ہوتا ہے یعنی کمپیوٹ سے نکلے ہوتے ہیں feet ہیں تو feet ہمارے پاس feet ہوتے ہیں stemming اگر کر کے کیونکہ اس کا کوئی word یا character ہم remove نہیں کر سکتے ہیں جتنے بھی grammatical word کے ساتھ لگتے ہیں اس طرح play کے ساتھ played بھی آتا ہے اس کو ہم سارے base word میں convert کرتے ہیں in stemming stemming کے بعد آتا ہے ہمارے پاس limitization یہ stemming سے توڑا سا advance ہے reducing words to their base form اس میں بھی base form مر لے کرتے but using vocabulary and morphological analysis یہ ہم آگے پڑھیں گے morphological analysis کا so limit consists is the context and converts so morphology کنم کیا کرتے context کو دیکھتے ہیں and converts the words to its meaningful base form which is called lemma lemma means co base word ہوتا ہے اس کو lemma کہتے ہیں یہ کس طرح difference ہے stemming سے اس میں ہمارے پاس جو word اس میں ہم نے stemming میں جو last 2-3 character ہوتے good better best ان کے جو form ہوتے ہیں تو اس میں اگر ہمارے پاس better آ جائے تو اس کا جو best word ہے وہ ہمارے پاس good ہے اسی طرح اگر best آ جائے best کیونکہ third form ہے تو third degree ہے اس کا تو یہ ہمارے پاس اس کو بھی ہم آ جائے ہیں تو اس کا best form ہے جتنے بھی wording ہوتے ہیں جو اس کی بغیر character کے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم base form میں لے کھاتے ہیں through limitization اسی طرح ایک دوسرا example ہے leaf اب یہ جو leaf ہے ہمارے پاس if آتا ہے اس سے if remove کر دے تو if li رہ جاتا ہے leaves جو ہیں ہمارے پاس اس کا جو plural form ہے leaves اب اگر leave اس سے remove کریں آخر میں if تو یہ leave ہو جاتا ہے یعنی چھوٹھی اس لئے اس کا جو base form ہے وہ ہمارے پاس leaf ہے if کے ساتھ ہیں it means کہ word جس طرح bitter سے good آیا تھا اس طرح اس میں ہمارے پاس word change ہو جاتا ہے so word changing آتا ہے through limitization ہم اس کو convert کرتے ہیں اس پر stemming جو ہوتا ہے stem means ہم نے صرف آخر character remove کرنے ہوتے ہیں اس پر یہ change نہیں ہوتا stemming میں اس طرح is ہے is جو ہے ہمارے پاس b کا second form ہے جو r ہے ہمارے پاس to be to be جو next form ہے r تو اس طرح کے جو word ہوتے ہیں through limitization ہم اس کو best form میں لے آتے ہیں removing stop words اب جو stop words ہیں ہمارے پاس ہم کس طرح remove کرتے ہیں removing common words that add little value to the analysis کیونکہ ہم نے text کی analysis کرنی ہوتی ہے تو اس لیے ہم جو stop words stop word ہیں for example d is in 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 here جو ہمارے پاس pronoun ہے sorry preposition ہے article ہے conjunction ہے یہ سارے ہم کیا کرتے ہیں ان کو ہم ریمو کرنا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کو آگے ہم لیب میں apply کریں گے کس طرح ہم through nl t k ya spacy k pro remove ریڈیوز نائز اینڈ ایمپروز مارڈل پرفارمنس سو ٹیکسٹ کی جو ہم انالیسز کرتے ہیں تو اس میں ہم نائز کو ریمو دیوز کرتے ہیں اور جو مارڈل کی پرفارمنس ہوتی ہیں کیونکہ اس سے اگر آپ ایک پیج پورا اٹھا لیں کوئی ایک پیج تو اس میں یہ ورڈ اگر آپ گن نے اس کی نمبر اف کاؤنٹنگ بہت زیادہ ہوتے اس کمپیار ٹو اوریجنل ورڈ کیونکہ ہمارے پاس گرامیٹیکل ورڈ ہوتے ہیں اور اس کو ایڈ ویلیو ایڈ کرتے ہیں جو ہم ٹیکسٹ کی انالیسز کرتے ہیں تو ان ورڈ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ایک نیکسٹ طافیق ہے ہمارا آگے اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے اس لیکچر میں ہمارا اوورویو ہے بیسک ٹیکس پروسیسنگ کا پارس اف سپیچ ٹیگنگ ہم نے پڑھا تھا پی او ایس ٹیگنگ انشارٹ ہم اس کو پی او ایس کہتے ہیں پی او ایس کوئی بھی اگر سنٹینس ہیں ہمارے پاس تو اس میں جو پارس اف سپیچ ہم نے انگلیش میں پڑھا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہم اس کو اس سائن کرتے ہیں دی ہمارے پاس یہ ڈیٹر مائنر ہے تو ہم اس کو ڈی ای ٹی سے کرتے ہیں کیٹ ہمارے پاس کیا ہے ایک وارب ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ پارٹس اف سپیچ ہے جتنی بھی ہمارے پاس آتے ہیں سنٹینس میں تو اس کو ہم کہتے ہیں پارٹس اف سپیچ جو پارٹس اف سپیچ ہیں ہم اس میں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹیک کرتے ہیں ٹیک مینز کہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کو جس طرح ہم نے ٹیکنائزیشن کی تھی تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سنٹینس میں سو یوس کیس ہے ہمارے پر ہیلپ ان انڈرس تین تین گرامیٹ سٹکچر آف سنٹینس یہ جو اس کی پارٹ آف سپیچ ہے پیو ایس کی ٹیگنگ ہے یہ ہمیں کس چیز میں جو گرامیٹ سٹکچر ہوتا سنٹینس کو کیونکہ اگر ہم نے ٹیکس کی انالیس کرنی ہے پروسیس کرنا ہے تو اس سے ہمیں گرامیٹ سٹکچر کس طرح ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس کی انڈرس تین لیے یہ جو پیو ایس کی ٹیگنگ ہے ہمیں پتا چلا کہ وارڈ کون سا ہے ناؤن کون سا ہے اور اس میں کون کون سے پاس پاس آتے ہیں سات آٹ آٹ ٹائپ ٹینک یا نو ہیں پاس آٹ سپیچ ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ساری سو نیکسٹ ہمارے پاس نیمد انٹیٹی ریکنیشن یا انشار ہم اس کو اینی آر کہتے ہیں وٹ مینز بائی اینی آر آئیڈنٹیفائنگ ان کلاسیفائنگ کی انفرمیشن کی انفرمیشن مینز انٹیٹی سو انٹیٹی کیا ہے ہمارے پاس آئی ٹینک ڈیٹا بیس کے کورس میں میں پڑھاتا ہوں اکثر انٹیٹی مینز کوئی بھی پلیس پرسن لوکیشن جگہ ارگنائزیشن اس کو ہم کہتے ہیں انٹیٹی جس سے ہم کلاسز بناتے ہیں ان سیمپل پروگرامنگ میں یا ابجیکٹ اور انٹیٹی پروگرامنگ میں جب ہم کلاس بناتے ہیں تو کسی انٹیٹی کا بناتے ہیں سو انٹیٹی کو ریکنائز کرنا سو انٹیٹی کیا ہیں پرسن نیم ہیں پرسن انٹیٹی لوکیشن ہیں کسی جگہ سیٹی کا نام ہے لاور کراچیم دبائی سارے ہمارے پاس کیا ہے لوکیشن ہیں ارگرائزیشن ہیں کسی کمی کا نام ہے گوگل ہیں مایکروسافٹ ہیں ایپل ہیں سارے کمیز ہیں تو ان یہ کیا ہے ہمارے پاس ایک انٹیٹی ہیں ارگرائزیشن ہیں سو جب بھی ہمارے پاس کوئی سنٹینس ہو تو ان انٹیٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کو ہم کہتے ہیں نیمڈ انٹیٹی ریکنیشن اگزامپل ہیں انپوٹ ہیں ہمارے پاس بارک اوباما was the 44th president of the United States اب دیکھیں اس میں ہم لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں لوکیشن کیا ہے اس میں یونائٹیٹ سٹیٹ ہیں اور اسی طرح بارک اوباما کیا ہے یہ ایک پرسن نیم ہے تو ہم بارک اوباما اور اس کے انہاری پرسن کیا ہے لوکیشن ہے تو یہ ہمارے پاس لوکیشن ہے ان کی ریکنیشن کو ہم کہتے ہیں نیم انٹیٹی ریکنیشن اس کے بعد جو ٹرمینالوجی آتی ہیں بیسک ٹیکس میں بیگ آف وارڈ جس طرح نام سے ظاہر ہے ہمارے پاس بیگ ہے اور وارڈ سے بڑ دیا جاتا ہے جس میننگ ہے ریپریزنٹنگ ٹیکسٹ ایز سیٹ آف وارڈ کاؤن کہ اگر ہمارے پاس ٹیکسٹ ہیں سیٹ آف وارڈ ہیں کوئی سیٹ آف وارڈ ہیں اس کو ہم نے کاؤن کرنا ہے شمار کرنا ہے آداد معلوم کرنا ہے اس میں سٹیپ کیا ہوتا ہے جتنے بھی وارڈ ہیں اس کا ہم اوکیبلری کرتا ہے اب اوکیبلری جو ہیں آف آل وارڈ اوکیبلری ہم ان دفارم آف سیٹ بناتے ہیں ویار ریپریزنٹ ایچ ڈاکومنٹ ایز ای ویکٹر آف وارڈ کاؤنٹ اب وارڈ کاؤنٹ کے کس ایک ڈاکومنٹ میں ایک وارڈ کتنی دفعہ آیا ہوا ہے تو اوکیبلری میں ہمارے پاس سنگل وارڈ یونیک وارڈ ہوتے ہیں جتنے بھی ایک ڈاکومنٹ میں یونیک وارڈ ہوتے ہیں اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ کچھ وارڈ ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں فر اگزامپل ڈاکومنٹ ہیں یا وارڈ ہیں اب اس لائن میں یہ چار زفر ریپیٹ ہو آئے تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ میں اب وارڈ ہیں تو اس کی یونیک وارڈ ہو گیا تو اس کی کاؤنٹ کتنی ہیں چار ہیں اگزامپل ہیں یہ جو ہمارے پاس ایک سنٹینس ہیں یہ ہمارے پاس دو سنٹینس ہو گئے اب اس کے ہم نے اوکیبلری بنانی ہے پہلے اوکیبلری کے بعد ہم بیگ آف وارڈ بنائیں گے اوکیبلری کیا ہے ہمارے پاس اوکیبلری میں جس طرح ڈکشنری ہوتی ہیں تو اس میں یونیک وارڈ ہوتے ہیں اب دی جو ہے ہمارے پاس ادھر بھی آیا ہوا ہے دو دفعہ ہے بھٹ ہم نے صرف ایک دفعہ نائے بارکس ایک دفعہ ٹھیک اب یہ ہمارے پاس ایک اوکیبلری بن گیا اب جو بیگ آف وارڈ ہیں اس کا جو ویکٹر بنتا ہے اب اس کو کاؤن کرے کہ دی جو ہیں اس سنٹنس میں کتنی دفعہ ہوئے دو اسی طرح کیٹ وان سیز وان آگے ڈاغ وان اب بارکس جو ہیں یہ جو ویکٹر بنتا ہے یہ اس اوکیبلری کے ساتھ سے بنتا ہے باقی آپ نے وارڈ ادھر سنٹنس میں گلنے تو اس میں وان ٹو ٹری فور فائف تو ہمارے پاس جو نمبر آئے گئے بیگ اف وارڈ میں وان ٹو ٹری فور فائف یہ فائف ویلو ایک اوکیبلری کے میں تھے اب اوکیبلری میں آپ نے پہلے دی کو کاؤنٹ کرنا ہے اس سنٹنس میں کتنی دفعہ ہے دو ہے کیٹ وان دفعہ ہے اس کے بعد سیز ہے تو وان دفعہ ہے اس کے بعد دی ہمارے اب دی ادھر سنٹنس میں آتا ہے بٹ ادھر ہمارے پاس جو وارڈ ہیں وہ کیا ہے ڈاغ ہے تو ڈاغ ہمارے پاس نہیں ہے آخر والا تو اس کو ہم آن سوری ڈاغ ایدھر ہمارے پاس ایک دفعہ ہے جو بارکس ہیں وہ ہمارے پاس فس سنٹنس میں نہیں ہے تو ہم زیرو لکھتے ہیں اسی طرح یہ جو سنٹنس ہے دی ایک دفعہ ہوا ہے اب جو سیکنڈ وارڈ ہے ہمارے پاس وہ کیٹ نہیں ہے اس میں اس کے بعد ڈاغ ہے اور بارکس تو اس طرح یہ ہمارے پاس بیگ آف وارڈ کا جو ویکٹر ہے وہ بن گیا ہے اس کے بعد ایک اور ٹرم جاتی ہے تی ای ای دی ای ریلیٹیو ہم نے پڑا کے سٹارٹ میں کارپس ہوتا ہے جس میں بہت سارے ڈاغ ہوتے ہیں تو کسی ایک ڈاغ میں ایک وارڈ کی امپانٹنس اہنیت کو سمجھنا یا اس کو معلوم کرنا اس میجر کو ہم کہتے ہیں تی ایف آئی ڈی ایف تو اس کا جو فارمولا ہے تی ایف اچھا یہ دو ٹرم سے بنا ہوئے ہیں تی ایف ایک الگ ٹرم ہے آئی ڈی ایف اگلہ آخر میں ہم ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں تی ایف نمبر آف ٹائمز ایو وارڈ ایک دفعہ کتنی دفعہ یوز ہوئے ایو وارڈ اسی ڈاکومنٹ تو ایک ڈاکومنٹ ہیں جس طرح یہ میں نے اگزامپل دیا ہمارے پاس ایک سلائیڈ ہیں کنسیڈر ایٹ ایز ای ڈاکومنٹ ایک وارڈ ہیں تو او کتنی دفعہ یوز ہوئے نمبر آف وارڈ پریزنٹ ان ای ڈاکومنٹ ٹوٹل وارڈ کتنے ہیں فر اگزامپل ہم لیتے ہیں ایٹ کا وارڈ اب ایٹ کا وارڈ جو ہیں اس ڈاکومنٹ میں کتنی دفعہ یوز ہوا ہے ایک دفعہ ہی یوز ہوا ہے اب پورے وارڈ کتنے ہیں ٹی ایف سے لے کر ایک ایک دو تین چار پانچ ٹوٹل وارڈ کاؤنٹ کر لے فر اگزامپل یہ ایک ہو گیا اور ہمارے پاس ٹوٹل اس میں چالیس وارڈ ہیں تو اس کی ٹی ایف کیا تھی ون اوور فورٹی اسی طرح آئی ڈی ایف ہیں جس طرح نام سے ظاہر ہے ان ورس ڈاکومنٹ نمبر آف ڈاکومنٹ پریزنٹ ان ایک کارپس اب یہ جو کارپس تھا ہمارے پاس یعنی کارپس مینز کہ جو ہمارے پاس مالٹیپل ڈاکومنٹ ہیں تین چار پانچ دس ڈاکومنٹ تھے کارپس میں ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹ پریزنٹ ان ایک کارپس نمبر آف ڈاکومنٹ سویار وارڈ ایکس اپیئر فر اگزامپل یہ ہمارے پاس چار ڈاکومنٹ ہیں کارپس میں اور اس میں یہ جو ایک وارڈ ہم نے سلیٹ کیا ہے یہ دو ڈاکومنٹ میں یوز ہوا ہے تو او ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹ ان ایک کارپس ڈیوائیڈ بائی جو ایکس جو ہم نے ایک وارڈ سلیٹ کیا تھا او وارڈ ان کتنے ڈاکومنٹ میں یوز ہوا ہے ایک دو اب دو ڈاکومنٹ میں یوز ہوا ہے تو دو پر ڈیوائیڈ کریں اب ان دونوں کو آپ اس میں ملٹیپلائی کرنے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹی ایف آئی دی ایف تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ہائی ٹی ایف آئی دی ایف سکور انڈیکیٹس دا فارم دا ٹرم ایز بوت فریقونٹ ویڈین دا ڈاکومنٹ یہ کیا ہے اس میں ڈاکومنٹ میں فریقونٹ ہیں فر اگزامپل کتنی دفعہ فریقونٹ ہیں جتنی اس کی سکور زیادہ ہوگا انڈ ریئر اکراس دا کارپس اور یہ جو ہمارے پاس کارپس ہیں اس میں وہ ریئر ہے نہیں کم ہیں دس کیرنگ سگنیفیکنٹ ایمپارٹنس ان ریپریزنٹنگ دا کانٹنٹ آف تا ڈاکومنٹ اس سے ان شارٹ یہ ہم آگے ایف میں اپلائی کریں گے اس پر اس کی ٹی ای ف آئی دی ایف کی کمپلیٹ ایمپارٹنس ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی ایمپارٹنس کیا ہے کسی ایک خاص وارڈ کی اس کے بعد آتا ہے وارڈ ایمبیڈنگز اصل میں جو ہمارے پاس زیادہ ترکام ہے وہ وارڈ ایمبیڈنگز کیا ہوتا ہے تو وارڈ ایمبیڈنگز ریپریزنٹنگ وارڈ اس دینس ویکٹر آف ریل نمبر دینس ویکٹر مینز جو ہمارے پاس ویکٹر ہوتے ہیں تو اس کو دینس مینز کہ مور یعنی ہیوی ٹائپ کی جو ویکٹر ہوتے ہیں اس کو ہم دینس دینس یہ ویکٹر کہتے ہیں آف ریل نمبر اس کی ایمپر سے توڑا سمجھا جائے گا فر ایمپل یہ ہمارے پاس مین ہیں اور یہ اومن ہیں تو اب ان کا جب ویکٹر ہم یہ دو وارڈ ہیں اب ان دونوں میں جو ڈیسٹنس ہیں وہ کم ہیں اسی طرح کینگ اور کینگ کے آپس میں ڈیسٹنس کم ہے کیونکہ یہ دو وارڈ ملتے جلتے ہیں یعنی مین کا آپوزیٹ اومن ہے کینگ کا کینگ ہے تو اس میں ڈیسٹنس کم ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو میٹڈ یوز ہوتے ہیں وارڈ ٹویکٹر گلو اور فاس ٹیکس اس کے علاوہ اور بھی ہیں سارے لائبریز ہیں جو اس کے لئے یوز ہوتے ہیں وارڈ ایمبیڈنگ کو وارڈ ایمبیڈنگ توڑا سا ڈیٹیل میں آگے ہم پڑھیں گے یہ صرف اوورویو ہے کہ ایمبیڈنگ ہوتا کیا ہے سو ایک سنٹینس میں جتنے بھی سنٹینس ہوگا اس کو ہم نے ویکٹر فارم میں کنوارڈ کرنا ہے اور اس سے پھر جو ویکٹر میں آ جاتے ہیں اس کا جو ڈیسٹنس ہوتا ہے اس کو میجر کرتے ہیں سو کیپچر سیمنٹک میننگ اینڈ ریلیشنشپ بیٹوین وارڈ سو سیمنٹک میننگ یعنی کینگ اور کین کے درمیان کچھ جو میننگ ہیں سیمنٹک یعنی اس کا اپوزٹ ہیں اس میننگ کو ہم کیپچر کرتے دوسرا ریلیشنشپ یعنی ایک دو ورڈ کے اب کوئن ہیں تو اس کا مینن کے ساتھ کونسا ریلیشنشپ ہے کیونکہ مین اور اومن ایک دو ورڈ آپس میں ریلیٹیڈ ہیں تو اس کو آپس میں قریب ہوں گے سو اس طرح اور بھی کافی لائیڈریڈی ہیں جو یوز ہو سکتے ان تین کے علاوہ ہم کچھ پڑھیں گے آگے سو اس کو اگر سمرائز کیا ہے کی ٹیک آویز ٹیکس پروسیسنگ is the فانڈیشنل سٹیپ in این ایل پی سو جو ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس ٹیکنیزیشن سٹیمنگ لیمیٹیزیشن سٹاپ ورڈ ریمول یہ کچھ ہاس ٹیکنیکس ہیں اور کچھ اڈوانس جو پیویس ٹیکنگ ہیں این ای آر ہے ورڈ ایم بیڈنگ ہیں انہانس ٹیکس کرتے ہیں لیم میں